سو ہائے فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کو بتانے جارہوں کیسے ہم دال والا فرہ برائیں گے تو چلے ساتھ میں اپنے ویڈیو کو شروع کرتی ہوں سو گائز پہلے میں نے رات میں چنے کی دال بھی دو دیتی میں نے سو گرام چنے کی دال لیا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے سو گرام ارت کی دال لی تھی اسے بھی میں نے رات میں بھیگو دیا تھا سو گائز اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے اسے بھیگو دیا تھا جو میری دال ہے وہ اچھے طریقے سے بھیگ چکی ہے اس کے بعد میں نے اس کا پانی نکال دیا اور اسے میں نے مکسر میں چلا دیا ہے سو گائز اس کے بعد جو میں نے چنے کا دال بھیگویا تھا اور جو میں نے اُرت کی sir m segundo اللہ ہوئی تھی دونوں کو پیسنے کے بعد میں نے ایک zero میں دونوں کو رکھ لیا ہے ہمے ایک ہی بال میں دونوں کو رکھنا ہے دونوں کو ایک ساتھ mix کریں گے اس کے لئے پہلے میں نے ایک چھوٹا چمچھلی ڈالی ڈالا ہے اسے والا س نے اورا شرہ نے اس میں باریک کر کی حریمچ پتی باریک کر رکھیں تو گائوں کے ب plotted اس میں اور حلوم لہ �د دال لیچ میں Akreem مچ لحسن کا پیسٹ اس کے بعد اپنے اقاردنگ ٹیسٹ اپنا نمک ڈالوگے اور پھر میں اس میں ہنگ ڈالا ہنگ بہت اچھا لگتا ہے اس میں ڈالا تو اس سے فلیور کافی اچھا اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے مرے سٹفنگ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد ہم آٹے ماننے کی تیاری کلے تھے اس کے لئے میں نے دو کپ پانی لیا ہے اسے پہلے میں گرم ہونے کے لئے رکھ دی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے دو چمجھ گھی اسے ہم اچھا سے پہلے مکس کر لیں گے اور پھر پانی کو ہم گرم ہونے دیں گے پانی جو ہے وہ میرا گرم ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے دو کپ آٹا لیا ہے چاول کا جتنا ہمیں پانی لینا ہے اتنا ہی ہمیں آٹا بھی لینا ہے اس نام آٹا رہے گا وہ بہت اچھی طرح سے مڑے گا اس کے بعد میں نے اسے تھوڑا سا ثنڈا کیا ہے چڑھ سا ہلکا سا تھنڈا کریں گے جس سے کہ ہم ہاتھوں سے اپنے ہیلپ سے مار سک للہ اس کے بعد میں نے اسے مار نا شروع کر دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ بلکل بھی گیلہ نہیں ہوا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا آٹا تھوڑا گیلہ ہو گیا آپ چاہو تو آپ تھوڑا سا آٹا ملا سکتے ہو لیکن گیلہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ سیم کونٹیٹی ملو اس کے بعد میں نے تھوڑا سا دیسی گھی لیا ہے ہاتھوں پہ اور اسے میں نے 20 منٹ کے ریسٹ سے دی سو گائز تب تک کب تک میں نے 20 منٹ کے لیے اپنے آنٹے کو ریسٹ ہونے کے لیے رکھا تب تک میں پانی رکھ دیتے ہوں اور جو ہمارے سٹیمر ہے اس کے اوپر آئل کی گریسنگ کر دیتی ہوں سو گائز اس کے بعد جو ہمارا آنٹا تھا وہ ریسٹ 20 منٹ بعد میں نے ہٹا دیا اس کے بعد میں نے اس کی لوئیاں بنائی ہیں اور اسے میں نے تھوڑے سے دیئے والا شیپ دیا کیونکہ جو ہمارا فرہ وہی ایک سٹائل میں کھاتے کھاتے میرا بھی من بھر گیا تھا اس کے بعد میں نے اسے کیوں نہ ایک نیو سٹائل میں کیا جائے تو اس وجہ میں نے دیئے کے شیپ میں دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جیسے میں نے بنایا آپ کو بھی اسی طرح بنانا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی کافی اچھا لگتا ہے سو گائز اب میں نے اسے اچھے سے دیئے کے شیپ دے دیا آپ لوگ دیکھ لو ایک بار میں نے اپنے انگوٹے کے ہیلس سے بنایا تھا اور اندر آپ لوگ دیکھتے تو کافی اچھا بنایا ہے اس کے بعد جب میری سٹائفنگ ہے اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں آپ کو اسی طرح اپنے سارے فرے بنا لینے ہیں اسے میں نے تھوڑا سپریس کیا ہے جس سے کہ یہ نم دیئے والی شیپ میں آگیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں سو گائز وہی سیم پروسس کر کے میں نے اپنے سارے فرے کو بھر لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سب تک میں اپنے فرے کو بھر لی ہوں تب تک آپ میرے چاہے کو لائک سے سبسکر بنا نہ بھولیے گا بیل آئیکن کو اٹھ کرنا نہ بھولیے گا جس سے کہ آپ کو میری ویڈیو سکر میں اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں سو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جو بہت سٹیم ہے رہا ہے وہ اندر ہیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے ایک بار آئیل کی گریسنگ کری ہے اور جو ہم نے فرے بنا کے تیار کیا تھے اب میں اس کے اوپر رکھوں گی آئیل لگانے سے جو ہمارے فرے رہیں گے وہ نیچے سٹیمر میں چپکیں گے اور وہ ترن نکل جائیں گے اب جو ہم نے فرے بنا بنا کے ریڈی کیا تھے اب میں اسے اپنے سٹیمر میں رکھ دیتے ہوں سو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے سٹیمر میں سے نکال لیا اپنے فرے کو اور یہ کافی اچھے طریقے سے دال جو ہمارا تھا وہ ہو گیا اس کے بعد میں اسے سرون کر دیتی ہوں یہ کھانے میں بھی کافی ٹیسٹی تھا اسے میں نے گو بھی علو مطرے کے سبجی کے ساتھ کھایا تھا جس سے یہ کافی ٹیسٹی لگ رہا تھا اگر آپ میں چاہ پہنے ہیں نئے ہیں تو لائک سے سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں تو لائک سے کافی ٹیسٹی تھا